بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجم سعود خود یوٹیوب چینل آج راجم سعود نے اپنے نشائی ہوتل پر لنگر کا اتمام کیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو لنگر کی مکمل تیاری جس میں دیگی خلوے کی ریسیوی بھی شیئر کی جائے گی اور لنگر کیسے تقسیم کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر پسند آئی تو لائک شیئر بھی کی جائے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو کلیز جلدی سبکرائب بھی کر لیں بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا چلیے مل کے دیکھتے ہیں کہ دیگی حلوہ کیسے تیار کیا جاتا ہے یعنی لنگر کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ کیسے تقسیم کیا جاتا ہے جناب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے دیگ میں یہ بارہ کلو سوجی ہے اور یہ بارہ کلو کی ہے اب ہم اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ ہم نے دو پتیلوں میں پانی رکھا ہے یہ پانی جو ہے نا مارا تقریبا نا چھتیس کلو ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے چھتیس کلو پانی ڈالا ہے اور اس میں کلر ڈال دیا ہے پوڈ کلر جو علوے والا ہوتا ہے یہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے چھتیس کلر پوڈ کلر ڈالنے کے ساتھ ہی اس میں ہم نے چھتیس کلو پانی اور اٹھارا کلو چھتیس کلو پانی یہ تو ہمارا پتیلہ جو ابل گیا تھا اس کو ہم نے بند کر دیا اور اس کی نیچے آگ لگی ہے یہ ابلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ ساتھ ساتھ میں اصل میں ویڈیو میں خود بنا رہا ہوں تو ہفتہ بھائی میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ہلپ کر رہے ہیں تو آج لنگر دینا تھا ہم نے اس لیے تو یہ گی ڈالا ہے ابھی اس کی بنائی کر رہے ہیں اچھی طرح جب تک سوجی اچھی طرح بن نہیں جاتی اور اس کی خشبون ہی آنا شروع ہو جاتی اس وقت ہم اس کی بنائی کریں گے ماشاءاللہ جی اصل میں دوپ ہے یہاں پہ نظر کم تھوڑا تھا آ رہا ہے تو اب بنائی ہو رہی ہے ہستہ ہستہ تقریباً آدھی سے زیادہ جو ہے نا سوجی بنائی ہو رہے تھا اب اس میں یہ تقریباً ایک سٹاک ہے اس میں سبز علاقی ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے یہ جناب کھوپا ہم اب اپنی زمان میں کہتے ہیں یہ لیے آدھا کلو یہ کار لیا اب یہ اس میں جائے گا اور اس کو اچھی طرح بنائی کریں گے ایک بات یاد دکھئے گا کہ آنچ بالکل میں نے سلو رکھی ہے اور بالکل سلو آنچ میں میں اس کی بنائی کر رہا ہوں کتنی یہ سلو آنچ پہ ہوگی اتنی ماشاءاللہ جو رہا ہمارا اللہ زبردست بنے گا الحمدللہ جی شکر الحمدللہ یہ بادام ہم نے لیے ہیں آدھا کلو ان کو کچھ بادام اس میں ثابت ہیں کچھ اوٹے ہوئے ہیں اور یہ بھی اس میں سارے جائیں گے بادام اس لیے میں نے جلدی ڈالے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں تو یہ اس میں جلدی نرم ہو جائیں گے اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو سیم اس کی بلکل سیم ترقیب ہے اگر ایک کلو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کلو سوجی چاہیے ایک کلو گھی چاہیے اور اس میں ڈیڑھ کلو چینی چاہیے پانی تین کلو اگر آپ پاؤ کے حساب سے بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک پاؤ سوجی ڈیڑھ پاؤ چینی اور اس میں تین پاؤ پانی چاہیے یہ ایک پاؤ چاہیے جتنی آپ اسے سلو آنچ پر اس کی بنائی کریں گے ہمارا علوہ بہت ہی زبردست بنے گا انشاءاللہ اس میں یہاں سے تھوڑی پرابلم ہے ہمارے اوپر دوپ ہے اب ہماری بنائی ہوگی ہے اس میں اب اس میں آم جو ہے نا یہ چھوارے ہم نے ایک کلو کاٹے تھے اور اسے اچھی طرح دو لیا تھا دو لیا تھا اب یہ اس میں جائیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح ہم بھول لیں گے دو سے تین منٹ جو ہم نے ڈالے تھے اس میں چھوارے وہ اچھی طرح بنائی کر لیے اب اس میں جائے گا میوا یہ میوا ایک کلو ہم نے لیا ہے اور اسے بھی اچھی طرح دو کے ساکھ دلیا گا تو ایک سے دو منٹ اس کو بھی اچھی طرح بھول لیں گے اب اچھی طرح ہماری ساری چیزیں گنگی ہیں اس میں تینائی کر لیے ہم نے کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر آگئی ہیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا سوجی کا الکا الکا سا براؤن ہو گیا ہے اب یہ ہم نے جو شیرہ بنایا تھا یہ جائے گا اس میں سارا دے گئے شیرہ جو ہم نے بنایا تھا وہ سارا اس میں ڈالا ہے لیے ہم نے جائے گا شیرہ جو ہم نے بنایا تھا وہ سارا اس میں ڈالا ہے دیا ہے اب اس کے بائل آنے کا انجزار کریں گے یہ کشمش ہم نے لیا ہے ایک کلو سرخ کلر کی اور ایک کلو سبز کلر کی یہ بھی اب اس میں جائے گی یہ آہستہ آہستہ ہم نے سارے اس میں ڈالنے ہیں جتنی دیر میں ہمارا اس کو بائل آتا ہے کیونکہ ہمارا مٹیریل زیادہ تھا تو اس لئے ہمیں خطرہ تھا تو یہ سارا ہم نے اس میں ڈالنا ہے آہستہ تب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارا ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور آخر میں یہ ہوپے کا پرادہ ہے یہ کلو اس میں جائے گا آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا ہم نے بہت ہی مطلع تھا اب یہ تڑا ہونا شروع ہو رہا ہے یہاں الوہ مارا تیار ہے لیکن اب اس کو ہم جو ہے نا آدھا گھنٹہ دم دیں گے سلو آنچ پہ تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد دم جو ہم نے لگایا تھا یہ آدھا گھنٹہ ہمارا پورا ہو گیا ہے تو اب اس کا دم اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا بنا ہے ماشاء اللہ جی بہت ہی زبردست ابھی میں اس کو اٹھاتا ہوں اصل میں فیڈیو بھی ایک آسے کر رہا ہوں یہ دیکھنے وہ دیکھ کی وجہ سے نظر نہیں آرہا ماشاء اللہ جی بہت ہی زبردست ہمارا رہا تیار ہوئے ہیں موسیقی 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 جناب علوام نے ڈالیا ہے ابھی ہمیں ختم دعا مانگے گی جناب لنگروسہ روٹی تیار ہونے پی ساڑھے ساڑھے استاد اور روٹی لانے پی ماشاءاللہ جی انہا ایک سائز نے چکتے ہیں تک بہت بھسورت روٹی لانے پی ساریہ بچینیاں کا فزنان کی ناگیتہ سارو سار جی یہ آگے ہیں بندے تو ابھی دعاہ ہونے والی شروع 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 موسیقی موسیقی